آپ کو بتائیں کہ چوالیس سالہ تاریخ کی تیز ترین بارش نے لاہور کو پانی پانی کر دیا شارہوں مارکیٹوں اور گلی کچوں میں پانی ہی پانی جمع ہو گیا حتیٰ کہ سرکاری اسپتالوں کے وارڈز بھی محفوظ نہ رہ سکے لیسکو کے سینکرو فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے مختلف حادثات میں تین افراد جان کی بازی ہار گئے لاہور سے سحیل کیسر کی رپورٹ لاہور میں بادل برسے اور اتنے کھل کر برسے کہ کئی دہائیوں کا ریکارڈ توڑ دیا جمعہ رات کی صبح جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے گا گھنٹوں جاری رہنے والی موصلہ دار بارش نے لاہور کو پانی پانی کر دیا سب سے زیادہ تین سو ساٹھ میلی میٹر بارش ائرپورٹ کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی گل بک میں دو سو تیرہ میلی میٹر لکشمی چوک میں دو سو بیالیس اپرمال میں دو سو اٹھارہ پانی والا تعلام میں تین سو انیس فروخ آباد میں دو سو پیچانویں اور گلشن راوی میں دو سو سنتالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہر طرف پانی ہی پانی نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیئے مونسون کے تیسرین سپیل کا اثر حسب روای لیسکو کے ترسلی نظام پر بھی پڑا اور چار سو دس فیڈرز رپ کر گئے بجلی کے پورز میں کرنٹ آنے سے دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے گجو مطا میں مکان کی چھت گننے سے ایک بچی جام بھگ اور پانچ افراد زخمی ہو گئے محکمہ موسمیات نے بارش کا سرسرہ چھے اگستہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے پیڈیا میں نے شہریوں کو دورانے بارش گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی ہے شہر لہور میں موسلا دار بارش نے ہر طرف جلتھا لے کر دیا سبح سویرے سے جاری بارش سے سبائیدار الحکومت لہور پانی میں دوب گیا بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل قیمتی سمان بارش کی نظر ہونے لگا مجاندے لہور سے نمائندہ شہازیب شہزاد سے شہازیب بتائے گا سوالے سے جبکل صبح سے ہونے والی بارش کے بعد لہور شہر وینس کے مناظر پیش کر رہے ہیں لہور کا کوئی بھی علاقہ ہو اسلامپورا شادباغ تاجپورا سکیم غازی آباد سکیم مہور اقبال ٹاؤن یا پھر سنتنگر کا علاقہ ہو اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس وقت آئی جی پنجاب سی پی آفیس کا چونک ہے وہاں پہ بھی پانی جمع ہوا ہے جبکہ میں اس وقت تاجپورا سکیم میں موجود ہوں یہاں پہ بھی جگہ جگہ دریا کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں گلیاں محلے پانی میں ڈوب چکے ہیں کچھ شہری اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایسے کوئی وڑھدہ ہی نہیں ہے ٹرانس فارم اگل آگی اسے کوئی واپٹہ لانی وڑھدہ ایسے واسا لانی کتے وڑھنا دیکھو تاڑی سامنے کا کال دیا ہے پانی کھڑا ہے جبکل یہاں پہ ہمیں جگہ جگہ بجلی کے کھمبے اور ٹرانس فارمر بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اندیشہ یہ بھی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کرنٹ جو ہے وہ پانی میں آجائے اور اس وقت پانی میں بچے جو ہے وہ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں کے علاقہ میں کیم کا کہنا ہے کہ واسا کی ٹیم کو چاہیے کہ جل سے چل یہاں پر پہنچیں اور پانی کی نکاسی کریں بہت شکریہ شاہد زیب شہر لاہور میں موسلہ دھار بارش سے جلد تھل ایک ہو گیا شہر کے متعدد علاقے زیرے آب آ گئے کذافی سٹیڈیم اور شاد باغ میں کئی کے فٹ تک پانی جمع ہو گیا نظام زندگی مفلوش ہو کر رہ گیا لاہور میں موسلہ دھار بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقے زیرے آب آ گئے کذافی سٹیڈیم اور اطراف میں کئی کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا شہریں کو عام درفت میں شدید پریشانی کا سامنا رہا شاد باغ حاجی پار کا علاقہ بھی بارشی پانی میں ڈوب گیا تمام گلیاں ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگیں علاقہ مکینوں نے برسات میں مشکلات سے آگاہ کیا محکمہ موسمیان نے بارش کا سلسلہ چھے اگز تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے کیامرامین ادران حسن کے ساتھ زین علی لاہور نیوز سات گھنٹوں کے بارش کے بعد پانی دو گھنٹے میں صاف کیا یہ کوئی مزاق نہیں تمام روڈز کو کلیر کرنے کے لیے ٹیمیں مصروف عمل ہے وزیر اطلاعات ابزمہ بخاری کی ڈی جی پی آر میں پرس کانفرنس شہر میں چوالیس سالہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اب تک تین سو پین سٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی عوام کی تکالیف میں کمی کے اقتماعت حکومت کی ذمہ داری ہے لاہور میں بارشوں سے عوام کو شدید پریشاری کا سامنا رہا انتظامیہ کو ہدایت کی تھی کہ بارش کے پانی کو فورے نکالا جائے سرویس اسپتال میں بارش کے پانی کو نکال دیا گیا ہے نکاسی آپ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پرپیگنڈا بلا جواز ہے جو رات آج ارلی صبحوں سے جو بارش شروع ہوئی ہے تقریباً کوئی تین سو سنتس میلی میٹر بارش رہا ہے وہ اس وقت تک ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ چوالیس سال کا ریکارڈ جو ہے بارش کا وہ ٹوٹا ہے اور اس کے اندر بہت سارے ایسے علاقے جو ہمیشہ مشہور ہے کہ جہاں پر پانی کھڑا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی اور ظاہر ہے خاص طور پر اگر میں لہور کی بات کروں تو لہور جو ہے وہ ایک جو خاص طور پر اولڈ سٹی ہے یہ کوئی پلانڈ سٹی نہیں ہے اولڈ سٹی کی اپنی ڈائنیمکس ہوتی ہیں لیکن یہ اس بارشوں کی جو پرڈکشن تھی وہ پہلے سے موجود تھی اور اس کے حوالے سے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے تمام اداروں کو جو ہے وہ ریڈ ایلرٹ پر رکھا ہوا تھا اور ہماری تیاری تھی کہ انشاءاللہ تعالی بارش کے جو بھی حالات ہوں گے انتظامیہ گراؤن میں موجود ہوگی انتظامیہ کام کرتی ہوئی نظر آئے گی اور پانی کو جتنی جلدی ممکن ہے اس کو جو ہے وہ نظر جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا سرویسیز ہاسپٹل میں یقینا پانی آیا اور پانی جو بیسمنٹ میں خاص طور پر وہاں پر ایک کھڑکی کھلی رہنے سے وہ پانی جو ہے وہ بیسمنٹ کے اندر اکٹھا ہوا اس کے اوپر جو محکمانہ بات چیت ہوگی وہ تو ہوگی بعد میں دیکھیں گے لیکن اس خبر کو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ چار بجے کے بلٹن تک تقریباً تمام چینلز نے اپنے بلٹنز کے اندر اس خبر کو دکھایا یہ نائم صافی ہے یہ اس کے اوپر میں آپ کو دیکھیں کیمرے کی آنکھ سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا میں آپ کو کچھ بھی کہوں آپ نہیں مانیں گے جب تک آپ کو کیمرہ جو ہے وہ یہ دیکھ نہ لے اور دیکھا نہ دیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے اندر جو نبیہا روڈ ہے اس کے اوپر جی یہ گیارہ پنتالیس پہ کلیر ہو چکا تھا نابیہا روڈ نابا نابا جی پیو جو ہے وہ نو بج کے بارہ منٹ پہ صبح کلیر کر دیا گیا تھا ریلوے سٹیشن کو دو بج کے پچپن منٹ پہ کلیر کر دیا گیا تھا ایکسپریس روڈ کو جو ہے وہ دو بج کے پچاس مجھے پلیز گزارش کرنے دیں اس کے بعد جو کوپر روڈ ہے وہ تین بجے کلیر کر دی گئی تھی شاہ جمال جو ہے گیارہ بج کے چھے منٹ پہ کلیر کر دیا گیا تھا جبورجی چوک جو ہے اس کو چار بج کے چالیس منٹ پہ ابھی جب آپ سے جب یہ ریپورٹ آئی ہے تو جبورجی چوک جو ہے وہ کلیر کر دیا گیا ہے پنجاب کی تاریخ میں کسی چیف سیکٹری کو اس طرح سے ساڑھے نو بجے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا جو اس مریم نوازشی صاحبہ کی پنجاب حکومت نے چیف سیکٹری صاحب بھی جو ہے وہ دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سروسز آسپٹل میں پہنچے ہوئے تھے یہ ساکشنگ ٹرینٹ جو ان کے پامپس ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اگلی جو مختلف فٹیجز ہے یہ ایوان اقبال کی فٹیج ہے یہ آپ ملازہ فرما رہے ہیں تو میرے کہنے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ریسنٹ اور جو اصل صورتحال ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بارش بہت ہے آپ لوگ باہر نکل کے شاید اس طرح سے شاید کور بھی نہ کر سکیں تو برائے مربانی جو صورتحال سچ ہے جو آپ کو بھجوائی جا رہی ہے اس کو برائے مربانی دکھانا آپ کا فرض ہونا چاہیے شہر میں ہونے والی بارش سے چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے گلیاں بزار اور مین روڈ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں آپ کو بتائیں کہ ساندھا روڈ پر بارشی پانی کا تحال نکاس نہ ہو سکا کاروبار بری طرح متاثر ہیں اس سوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فہاد عبین سے جی فہاد بتائے گا اس سوالے سے شہر میں ہونے والی بارش کے باعث جلتہ لیک ہو گیا اور جو نشیبی علاقے ہیں اس بارش کے باعث وہ زیرہ آب آ چکے ہیں گلی محلے جو ہے وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں اگر میرا کیمرہ مین فیصلہ کو دکھا سکے تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساندھا روڈ ہے ایک مصروف ترین روڈ ہے یہ وہ روڈ ہے جو ایم او کالے سے ساندھا کی طرف جاتی ہے یہ روڈ اس وقت جو ہے وہ کسی ندی نالے کا منظر پیش کر رہی ہے یہاں پر جو ہے وہ پانی اس قدر جمع ہے کہ یہاں سے گزرنا جو ہے وہ وہ اہلِ علاقہ کے لیے محال ہو چکا ہے گاڑیاں بائکس بند ہو رہی ہیں ٹریفک کا نظام جو ہے وہ یہاں بری طرح متاثر ہے یہاں بارش رکے ہوئے جو ہے وہ کم ویس تین سے چار گھنٹے گزر چکے ہیں مگر تحال اس بارشی پانی کا جو ہے وہ نقاس ممکن نہیں منایا گیا جو صورتحال بری طرح متاثر ہوئی تھی وہ تحال جو ہے وہ معمول پر نہیں آسکی جس کے باعث اہلِ علاقہ کو جو ہے وہ شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ اس قدر پانی ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ جو بائکس اور گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں وہ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہیں رک رہی ہیں اور لوگ جو ہے وہ دھکے لگانے پر مجبور ہے تحال یہاں پر کوئی جو ہے وہ واسائل کا دکھائی نہیں دے رہا اور یہ بارش کا پانی جو ہے وہ یہاں جو کا تو ہے بہت شکریہ فاہد